باو بولمر صاحب نے مجھے سلیکٹ کیا تھا رمیز راجہ صاحب ہماری طرف سے کھیلتے رہے ہیں ان میں سے تو نہیں تھے جو باری لے کے بھاگ جاتی تھے کہ اب وہ تمہیں باری نہیں ملنے یا میں جا رہا ہوں گھر یاران سال سے سٹی ٹرافک پولیس کا اور پنجاب پولیس کا کپتان ہوں ہم لوگوں نے انوائٹ کیا کینیڈا پولیس کو اللہ نے ہمارے اوپر ایسا کرم کیا کہ ہم وہ جیتے بھی ہمارے ایک لڑکا بھی لاہور کلندر کی طرف سے اس نے ٹائل دیئے تھے وہ سلیکٹ ہوا کھیلا ٹرافک پولیس کا پہلا کرکٹر ہوں جو فرس کلاس کھیلا اور ساتھ انہیں کوچنگ کورس بھی کیا موسیقی السلام علیکم جب مورنگ سیب سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں کرکٹ کھیل رہی تھی اور فائک مجھے بولز کروار تھا اور میں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے فائک کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کسی بھی گیم کے لیے جو آپ نے کھیل نہیں ہوتی ہے کسی بھی کھیل کے لیے آپ کو کوش کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو بیسٹ کوش مل گیا ہے تو آپ بڑے اچھے پیر بن سکتے ہیں جی اور ہر ٹیم میں کپٹن موجود ہوتا ہے جو کہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے پنجاب پولیس کی کرکٹ ٹیم کو کون سے کپٹان لیڈ کر رہے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے بھی اور ساتھ من سے بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی آئیے ہمارے صاحب اسلام علیکم عدیل صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں عدیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو کرکٹ آپ نے شروع کی پنجاب پولیس کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کھیلتے تھے یا پھر پنجاب پولیس کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے اس چیز کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے جب پنجاب پولیس کو جوائن کیا تھا تو اس سے پہلے ہی کرکٹ کھیلتا تھا انڈر نائنٹین ڈسٹک کھیلا تھا میں اس وقت اور پاسٹس بالنگ کونٹسٹ میں میں نے ون فٹی تھری کلومیٹرز کی بالڈیلیور کی تھی اور پھر میں باب علمر صاحب نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اور پھر وہ کرکٹ کی ایک ہسٹری ہے پوری ہمارا جو کلاب ہے جس کلاب سے میں کھیلتا ہوں اس کی ایک ہنڈر یئرز کی ہسٹری ہے سٹی جیم خانہ جس میں شکور رانہ شفقت رانہ سلطان رانہ رانہ فیملی اس کے بعد جنت توقیز یا صاحب اور یہ واحد ایسا کلب ہے جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آیا اس کا جو پہلے پریزیڈنٹ تھا جس کلب سے میں کھیلتا ہوں اس کا پہلا پریزیڈنٹ تھا رام پرکاش لاتو انڈیا میں نائنٹین فارٹی ٹو سے پھر اس کے بعد اس کا جو کیپٹن بنا اور پریزیڈنٹ بنا وہ تھے اوم پوری امریش پوری کے بڑے بھائی تین سال وہ رہے پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا پھر پاکستان سے یہ در آ گیا پھر ہمارے بشیر پرویش صاحب آئے انہوں نے بہت محنت کی اس میں بنانے کے لیے رمیز راجہ صاحب ہماری طرف سے کھیلتے رہے ہیں اس کے بعد سلیم ملک صاحب کھیلتے رہے ہیں اس کے بعد مدسر نظر صاحب کھیلتے رہے ہیں ہمارے کلب کے بڑے میچز کھیلے ہیں اور ہمارے جو پرومیننٹ نیمز ہیں جو ہمارے کلب کے جنہوں نے ریپریزنٹ کیا اور جو اس میں سے کھیلے وہ ہیں سلطان رانہ شفقت رانہ منصور رانہ صاحب یعنی رانہ فیملی جتنی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جواد احمد صاحب ہمارے کلب کے ثروف انڈر نائنٹین ڈسٹرک کھیلے ہوئے ہیں جب آپ نے سٹارٹ کیا کرکٹ کو تو وہی بچے جس طرح پڑھائی سے تھوڑا بچنے کے لیے بیڈ بول پکل لیتے ہیں اور گلی میں چلے جاتے ہیں کہ چلے ہم بیڈ بول کھیلے وہاں سے سٹارٹ کیا یہ کوئی اور پیشنن تھا فیملی میں کوئی اور بھی کھیلتا آ رہا تھا سبھی بچے سے گرتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں مار بھی کھاتے ہیں ایک دفعہ مجھے میری والدہ نے مارا بھی تھا میرا روزا تھا میں میچ کھیلتا رہا میں نے سکول جانا تھا روزا رکھے میں میچ کھیلتا رہا واپس آیا تو میری والدہ نے مجھے مارا اور میری بہن جو ہے اس نے مجھے سائیڈ پہ ہو گئے کہا رونا نہیں ہے روزا ٹوٹ جائے گا یہ سب کے ساتھ لائیو میں ایسی سٹوریز ہوتی رہتی ہیں تو میں شروع سے ہی کھیلتا آ رہا ہوں اور پیشن ہے جنون ہے جنون سونے نہیں دیتا میں سے تو نہیں تھے جو باری لے کے بھاگ جاتے تھے کہ اب تمہیں باری نہیں ملنی ہے میں جا رہا ہوں گھر اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں کہ پنجاب پلیس کی جو کرکٹ ٹیم کی اچھیومنٹ ہے اس وقت ہمارے پاس جی الحمدللہ یہ بڑا کرب کی بات ہے میں عرصہ دس گیارہ سال سے سٹی ٹرافک پولیس کا اور پنجاب پولیس کا کپتہان ہوں یہ میرے لیے ایک اور میرے ڈیپارٹمنٹ کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ہم نے ایکشلی ایکشلی وہی وہاں فرس ون یعنی آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انٹرنیشن ٹیم پاکستان آئی ہو اور وہ آکے پاکستان کے ساتھ کھیلی ہو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا کینیڈا پولیس کو اللہ نے ہمارے اوپر ایسا کرم کیا کہ ہم وہ جیتے بھی اور دو ایک سے ہم وہ جیتے اور کذافی سٹیڈیا میں ہمارا فائنل ہوا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک اور ٹورنمنٹ رینج کیا تھا لاہور کا جس میں سٹی ٹرافک پولیس ملتان پولیس گجرانوالا پولیس اور یہ سارے کھیل کے گئے ہم نے وہ بھی جیتا پھر ہم فیصلہ باد گئے ادھر میچ کھیلے وہ جیتے پھر ملتان گئے ملتان میں میچ کھیلا وہاں پہ جیتے پھر مجھے ملتان والوں نے بیسٹ کیپٹن آف تا ڈیکٹ آورڈ دیا ہار جی تو دیل کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن ہار نے کبھی آپ کو ڈسپوائنٹ بھی کیا ہوتا ہے جی ضرور ہوتا ہے جب ہم فیصلہ باد سے میچ ہارے تھے تو تھوڑا سا مجھے ہوا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ہی گر گیا تو ٹیم کیسے اٹھے گی پھر میں نے دو نوافل پڑے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ بھی دن دکھایا تھا تاکہ میں اٹھ سکوں اور اپنے ٹیم کو اٹھا سکوں اچھا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے پر ساری زیمداری ٹیم کی بھی ہوتی ہے آپ نے خود کو بھی بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے ٹیم کو بھی اس کا بھی موریل ہائی رکھنا ہوتا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے تو یہ کیسے منیج کرتے ہیں یہ ایک سیکرٹ ہے جو کہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں جس میچ میں جو امپورٹن میچ ہوتا ہے اس میں جانے سے پہلے میں دو رکات نفل پڑھتا ہوں پڑھ کے میچ پہ چلا جاتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ایسی کو طاقتیں آ جاتی ہیں یہ اللہ اپنی شفقت کر دیتا ہے رحمت کر دیتا ہے کہ وہ میچ میں میں بھی بوسٹ رہتا ہوں اور جو بات کرتا ہوں اس سے میرے لڑکے بھی بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں دل مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس میں جو ڈیوٹی بڑی ٹاف ہوتی ہے ٹونٹی فور بائی سیون آپ کو یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے یہ جو ایکٹیوٹی ہے کرکٹ کے ایکٹیوٹی ہے یہ صرف جو نومینیٹ کی ہوتے ہیں لوگ کے یا یہ لوگ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی پنجاب پولیس کے جوان کھیل سکتے ہیں آپ ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں جی ہم لوگ ایکشلی ٹرائز رکھتے ہیں ٹرائز میں لڑکے پک کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں بیسے تو کیونکہ ریگولر ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائنز میں ڈیفرنٹ ایریاز میں تو ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کہ کون سا لڑکا اس وقت ان ہے ہماری پنجاب پولیس کا یا کوئی ایسا لڑکا جو کمنگ آ رہا ہو تو پھر ہم اس کو پک کر لیتے ہیں اور گائیڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں عرصہ بیس اکیس سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ کون سا لڑکے میں ٹیلنٹ ہے پھر ہم اس کو گرووم کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے گرووم کیا ہمارے ایک لڑکا بلاہور کلندر کی طرف سے اس نے ٹرائل دیئے تھے وہ سلیکٹ ہوا کھیلا ان کے جو ٹی ٹین کا ٹورنمنٹ تھا اس میں کھیلا پھر ایک اور لڑکا گرووم ہو رہا بھی اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ ہم لوگ پر موڈ بھی کر رہے ہیں دیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس نے آپ کو موٹیویٹ رکھا ہو میرا جو سب سے زیادہ سپورٹر اور موٹیویٹر ہے وہ میرے کوچ ہے حافظ بلال صاحب انہ نے ہم لوگوں کو گراؤنڈ میں ہی رکھا اور گراؤنڈ میں کھلاتے رہے بکاتے رہے لوگ دو بجے آتے تھے اور مجھے وہ بارہ مجھے بلا لیتے تھے میری ٹریننگ ہوتی تھی پھر ہمارے حافظ صاحب تھے جو ہمارے کالیج کے پرنجز ہو تھے اپنا کوچ تھے انہوں نے بڑی میند کروائی یعنی ایک سٹیپ پہ سٹیپ میں کلپ سے کھیلا لوگ آتے رہے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں پھر پی سی بی تک پہنچے پھر فرس کلاس تک پہنچے پھر اب ساتھ کوچنگ کورسز بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ ٹرافک پولیس کا پہلا کرکٹر ہوں جو فرس کلاس کھیلا اور ساتھ انہوں نے کوچنگ کورس بھی کیا دل آپ کا سب سے جو ہوتا ہے کہتے ہیں آئیڈیل کھلاڑی ہے پاکستانی کرکٹیو میں وہ کون سا ہے اب تک رہا ہے جس کو ایک کو آپ دیکھتے ہیں بار بار اس کے میچز دیکھتے ہیں آپ اس کے ایون ڈیٹ کی ہائی لیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ ہے میں اس کو فالو کروں گا ہے کوئی ایسا کھلاڑی جی جی بولنگ میں شوئے بختر تھا اور بیٹنگ میں محمد یوسیف کیونکہ محمد یوسیف سے بہترین ایکسٹر کور میں نے نہیں دیکھا کوئی مارتا ہو یا جوید میانداد صاحب مارتے تھے یا وہ مارتے تھے زہیر آباد صاحب کو میں نے اتنا کھیلتے نہیں دیکھا سنا ہے وہ بہت اچھا کور پر اور ایکسٹر کور بہت اچھی کھیلتے تھے لیکن کیونکہ میرے دور کے محمد یوسیف صاحب تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا فیوچر پلانز کے ہیں آپ کے فیوچر پلانز یہ ہیں کہ جتنا زیادہ میں کرکٹ کو پرموٹ کر سکھوں سپورٹس کو پرموٹ کر سکھوں اور جتنا زیادہ میں پلئیر پرڈیوز کر سکھوں اپنی کپٹنسی میں یا ایز ا کوچ میرا یہ پانجاب پولیس کے لئے کریں ادیل تینکیس سو مچ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہمیں کرکٹ کھیل کے بہت اچھا لگا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان سے بیڈ مینٹن کھیلنا بھی سیکھتے ہیں جی اور اسی کے ساتھ مجھے اور ریمشا کو دیتی اجازت میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ریمشا آپ نے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں فیس بک پر فالو کرنا ہے یوٹیو پر سسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی امپورنٹ بات سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی